ساتھ بھائی یہاں پہ نا اور سٹوڈنٹ کو اپرچونٹی کے حوالے سے سب بریف کر دیں گے دیکھو جورجیا نا باقی جتنے کنٹریز ہیں نا سینٹرلیشن کنٹریز جی جی کرگستان کازکستان اوزبکستان تاجکستان ان سے بہت زیادہ بیٹر ہے اور چائنہ سے بہت زیادہ بیٹر ہے پڑھائی کے لحاظ سے تو یہاں کے ٹیچرز جو ہیں نا انگلیش بول لیتے ہیں بہتر بول لیتے ہیں جتنے سینٹرلیشن کنٹریز ہیں ان کے نزبت اور جو چائنہ ہے اس کی نزبت رشیا ہے اس کی نزبت کیونکہ یہاں پہ ٹرینڈ ہے زبان بول لیتا کیونکہ بول لیتے ہیں زبان اس وقت سٹوڈیور بھی کر لیتے ہیں تو پڑھائی تو بہت اچھی ہے لیکن میں اپنی ویڈیو میں یہ بات بولتا ہوں کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ آئے میں نہیں چاہتا کہ بچہ جو افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میڈیکل کرنے آ رہا ہے جو تو میڈیکل کرنے آ رہا ہے اس کو اگر افورڈ کر سکتا ہے تو آئے آئی ٹی وغیرہ ہیں چلو ان کے ساتھ چلتی ہیں سائیڈ جوپس اس میں تو اگر وہ ایک اچھا قابل ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو تو چاہیے وہ صرف پڑھائی کر دہان سے تو وہ یہ در جوپس میں پڑھے گا پیسے کمانے کے چکر میں وہ پھر پڑھائی نہیں ہوتی بس یہ کہتا ہوں باہت جوپس سو کر سکتے ہو اپنا خرچہ نگال سکتے ہو اور فیز بھی نگال سکتے ہو اپنی اس ساری چیزیں ہو سکتے ہیں لیکن بس پوائنٹ ہی ہوتا کہ آپ پڑھائی پر فوکس کرو یہ یہ میں کہتا ہوں اپورٹنٹیز ہیں یہاں سے ڈگری کرنے کے بعد آپ جرمنی ہی جاؤ جرمنی میں اگزیم بھی نہیں دینا کوئی صرف لینگویج چاہیے آپ کو اسی طرح یورپ کی ادھر کنٹریز میں بھی اسی ہے اسپین میں بھی اسپین میں بھی یہی سال مطلب یہ ہے تو یورپ کا مسئلہ ہی زبان ہے ستائیس ملک ہیں اٹیس ملک ہیں ہر ملک کی اپنی زبان ہیں ستائیس ہی زبان ہیں تو جہاں آپ سیٹل ہونا چاہتے ہیں وہاں کی زبان سکھیں آپ پار ہو جائیں تو میں تو یہ کہوں گا اپورٹنٹیز تو بہت زیادہ ہے اچھا آپ نے ایک ساتھ بھائی نے بات کیا کہ اگر ایک سٹوڈنٹ ہے جو افورڈ کر سکتا ہے وہ یہاں میڈیسن کرنے کے لئے آئی جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ یہاں پہ آکے مطلب یہ کہہ لیں کہ ایک اچھا روزگار طورن کر سکتا ہے لیکن کہہ لیں کہ اپنے آپ کو سیٹل بھی کر سکتا ہے لیکن میڈیسن کی سٹڈی ڈسٹرب ہو سکتی ہے تو میں جیسا کہ میں خود سپین کا ریزیڈنٹ ہوں تو سپین کے اندر یہ سین ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ میڈیسن کی ڈگری لے لیتے ہو نا اور سپینش یا کسی بھی کنٹری کی ایک لینگوج اچھی ہے آپ کے پاس تو تین سال ہوتے ہیں پریکٹیکل ورک کرنے کے لیے ایز یونیو ڈاکٹر کی جوب تو پریکٹیکل میں آپ وہ چیزیں مطلب کور کر سکتے ہیں مطلب یہ وہ ان لوگوں کے لیے اپریچونٹی ہو سکتی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن ون ٹائم انویسٹمنٹ کر کے یہاں پہنچ جاتے ہیں اور کوشش کر کے اپنی فیس بھی کمپنسیٹ مطلب پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میڈیسن کی سٹڈی کو بھی نا پریفر بیسز پہ دیکھیں تو وہ ایک وقت کے بعد ایک اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں بوش کریئے